موسیقی 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 بھی ایک میرا حال میں یہ لفظ خود ایک وبا بن گئی ہے اس کے بارے میں بتائیے سامین کو یہ ہے کیا حاصل میں دیکھیں جی یہ کرونا جو ہے وہ جو آپ کی بات ہے کہ کرونا کرو اس پہ بہت سی لوگوں نے سانگز بھی بنا لی ہیں اس کی بہت سی کارٹونز بنا لی ہیں کیا کیا بہتحال اس میں جو کرونا وائرس ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ ایک کول وائرس ہے جو زکام عام زکام خانسی فلو کرتا ہے اور یہ پہلے صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور انسانوں میں پہلے بھی پائے جاتا تھا اور جانور سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ اگر انسانوں میں آ جائے تو پھر انسانوں کے اندر یہ پھیلتا ہے جو کرونا وائرس انفیکشنس ڈیزیز نائنٹین جو اس کو کہہ دیں کوویڈ نائنٹین یا سارس کوویڈ ٹو وائرس کا نام ہے تو یہ جو ہے ایک نئی کرونا وائرس ہے اس لئے اس پہ زیادہ ہمیں آگائی کی ضرورت ہے یہ سارس کے قسم ہے اگر کہا جائے سارس کی قسم نہیں یہ سارس سے ملتے جلتا ہے ملتا ہے لیکن آپ اس میں ریزنبل اس طرح نہیں کرتا لیکن اس طرح آپ کے کرونا وائرس کی کٹیگری میں آتا ہے اور یہ اس لئے ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی نئی وائرس آتا ہے تو آپ کی پوپلیشن اس سے ایمیون نہیں ہوتی یعنی کہ وہ پہلے پہلی دفع آتا ہے تو جب پہلی دفع آتا ہے تو بیماریاں زیادہ پھیلتے بھی ہیں اور اس میں بیمار بھی زیادہ سخت ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے یہ ایک جب جو جس کی بات ہم جس کی واغلہ ہے اسی طرح ہے کیونکہ ایک نئی چیز کی پھر اس کی ڈائیگنوزز اس کی تشخیص اس کی ٹریٹمنٹ سارا پھر ہمیں ڈھوننا پڑتا ہے اس کی لئے داگ دور کرنی پڑتی ہے اور اس لئے یہ چیزیں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کتنے بڑے ایکشن لیے جا رہے ہیں تاکہ اس کو کنٹین کیا جائے کیونکہ یہ دنیا پینڈیمک ہو گیا یعنی کہ بہت سے ملکوں میں دیکھیں وان ایٹی کے قریب تکیم موالک متاثر کر ہو رہے ہیں اسے ٹھیک ہے بلکل سامین آپ لوگ بھی اگر آج دکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پروگرام آپ کے لئے فیس بک لائف کے ذریعے بھی پیش کیا جا رہا ہے ایف ایم ونزیرو ون چینل پاکستان بلکل اس کے حوالے سے بھی ہم یقیناً ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا کرونا وائرس واقعی اس عالمی وبا کے حوالے سے ڈرنا چاہیے جو خوف پایا جا رہا ہے اور یہ صرف پاکستانی قوم کی میں بات نہیں کروں گے آپ اوور آل ورلڈ وائد دیکھیں اٹلی جس طرح سے بلکل لوگ ڈاؤن اس کو کیا ہوا ہے امریکہ کی کچھ سٹیٹس لوگ ڈاؤن کر دی گئی ہیں کینیڈا کے حوالے سے جناب وہ وہاں پہ بھی مییز لے لیے گئے ہیں اور کل ہماری حکومت سندھ نے جو ہے وہ کافی سارے مییز لیے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جس وقت لوگ ڈاؤن یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو انسان زیادہ خوف زیادہ ہو جاتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا واقعی اس بیماری سے اتنا خوف زدہ ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ خوف بجا ہے ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کی جو فگرز انیشل فگرز آئے رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ تقریبا دو سے تین فیصد ان میں امات ہوتی ہیں تقریبا پندرہ فیصد کو سویر ڈیزیز ہوتی ہے ایٹی پرسنٹ میں مائل یا مارڈرڈ ڈیزیز ہوتی ہے یعنی ریکاور کر جاتے ہیں صرف پندرہ پرسنٹ میں جو سخت بیماری ہو تو اس میں سے بھی تری پرسنٹ تو نائنٹی سیون پرسنٹ مریض بہتر ہو جاتے ہیں صرف تری پرسنٹ جہاں پر پرابلم کرتا ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اگر ایک ایک گاؤں ہیں ایک شہر ہے جس کے اندر سو لوگ رہتے ہیں تو وہاں تو تین لوگ ہو گئے لیکن اگر ایک اتنا بڑا ملک ہے تو وہاں پہ تری پرسنٹ آبادی کو خود دیکھاں گا پورا اس کو کنٹین نہ کیا جائے اس کی اتنا بھی نہ کی جائیں تو پھر تری پرسنٹ آزاروں لاکھوں میں کروڑوں میں چلے جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے بڑی وجہ یہ اس خوف کی اور یہ جیسے کہ اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر خاص پاپلیشن ایفیکٹ زیادہ ہوتی ہے سیوریٹی کے حساب سے تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے پاپلیشن ہے جس میں ہم دیکھیں کہ بوڑے لوگ زیادہ ہیں فر ایکزامپل ٹھیک ہے تو وہاں پہ پھر یہ بیماری سخت ان میں زیادہ ہوگی ان میں ہمواد زیادہ ہوں گی اور جب یہ بیماریاں بیمار زیادہ ہوں گے تو آپ خود اندازہ کریں کہ ایک ہسپتال یا کئی کئی ہسپتال اس کے لئے پھر چاہیے ہوں گے تو آپ کا ہیلس سسٹم پھر بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا چینہ میں بھی انیشل ہوا تھا انہوں نے راتوں رات ہم سے اچھی قوم ہے تو انہوں نے راتوں رات ایک ہفتے کے اندر پانچ دن کے اندر ایک ایک ہزار کے بیٹھ بنا لیے ہسپتال بنا لیے تھے جو کہ ہم شاید نہ کر سکیں اٹلی یورپین ملک وہاں پہ بہت اچھا سسٹم وہاں پہ ہیلس سسٹم تقریباً بیٹھ گیا انہوں نے بہت اچھا ریکاور بھی کیا اس کے لئے اقتیت تغویر کر رہے ہیں اور اس سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا ہمیں بھی ہمارے ہلس سٹم ہمیں پہ پتا ہے کہ کتنی کمزور ہیں لیکن اس کے لئے جتنا آپ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اور ابھی سے تیاری آئندہ کے لئے بھی صرف یہ کرونا کی وجہ نہیں اور بھی اس طرح کی وابائیں آ سکتی ہیں بلکل ایک یہاں پہ میں بلکل بات کروں گی کسی اپنے ہم نے بڑے سے سنا تھا کہ ہر آفت اپنے ساتھ کچھ مواقع بھی لاتی ہے مواقع انہ سینس کہ ابھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں تیار ہوئی ہے کوئی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ میڈیکل سائنس اس کے لئے پر کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ہم ضرور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہماری جو قوم ہے ابھی آپ نے جس طرح سے بات کی چائنا کی آپ نے ایکزمپل دی یورپین نیشن کی کی اور پاکستان کی ہیلتھ فیسل دپارٹمنٹ کی تو آپ نے بات کی ڈی ایم اے کا ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے زلزلے سے متاثرہ لوگ ان کے حوالے سے تو ہم نے کچھ نہ کچھ سٹیپس لی ہیں لیکن اس طرح کی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے اور اگر وہ ملک گیر اور عالمی سطح پر اگر وہ وبا کا ایک شکل اختیار کر لیتی تو اس کے لیے ہماری پہلے سے تیاری نہیں تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آفت کے اندر اب ہم اپنی قوم کو کیا ایسے میئرز بتا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہاتھ دھونے کا بھی ہم بڑی دفعہ کہا بہت ساری چیزوں سے بہت ساری بیماریوں سے بچانے کا تو اس مرتبہ جو ہے کچھ زیادہ فوکس ہے تو کیا کہیں گے کہ اس آفت کو ہم کیسے لوگوں کیوں سنسٹائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے کیونکہ دیکھیں ہم تو اس فیڈ سے تعلق ہے ہمارا ہماری انفیکشنز ریزیز ہے ہماری انفیکشن کنٹرول ہے کئی ہمارے میرے خرمے تیس سال ہونے والے اسی پہ کام کر رہے ہیں ہم ہر فورم پہ جا کے یہ سمجھاتے ہیں کہ یہاں کی بیماریاں پاکستان کی خاص کر کے انفیکشن والی سب سے زیادہ ہیں اس کے لیے سمپل میئرز آسانی سے کرتے ہیں تو یہ کرونا کی وجہ سے جو ہم اتنی یہ ہمارے جو میسیجز تھے یہ ہماری انفیشن جاتی تھی بہت حد تک کم تھی نہ ہونے کے برابر تھی بہت کم اس کا امپیکٹ تھا لیکن آپ والی بات کہ بلسنگ انڈیزگائز والی کہ اس کرونا نے کم سے کم ہمیں کچھ چیزیں سکھا لی کہ ہماری قوم کو یہ بتا دیا کہ جی سمپل ہینڈ واشنگ اپنے کاف ایٹیکیٹس یہ دو چیزیں اگر ہم اس کو سیکھ لیں اچھی طرح آئندہ کے لیے بھی تو یقین کرے صرف کرونا نہیں اور یہاں کی جو وبائی بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی اس میں بہت سا اگر ہم اوورال دیکھیں نیشنل لیول پہ ہیلس سسٹم کے لیے یہ تو بہت بڑا ایک میسیج ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس پہلے سے بھی تھیں اور آئیں گے بھی تو ہمیں اپنے ہیلس سسٹم کو پرپیرنس ہسپتالوں کو ہیلس سسٹم کو پرپیر ہونے چاہئے ایکسپٹس ہونے چاہئے آپ کے پاس ایکپمنٹ پورا ہونے چاہئے آپ کے پاس آئیسولیشن رومز ہونے چاہے ونٹلیٹر ہونے چاہئے آئیسیوز ہونے چاہئے آپ کے پاس ایکسپٹس ہونے چاہئے جو کہ اس کو ڈیل کریں اور اسی طرح آپ نے دائنگناسٹک بے گیا کہ دائنگناسز کی اپروپیٹ ان چاہئے کرونا کے تو ابھی آرہی ہے لیکن بہت سی ڈائیگنوزز ہمارے باہر کے ملکوں میں یہاں پہ نہیں ہے بہت سی وائرسز کی ڈائیگنوزز یہاں کریں نہیں سکتے کیونکہ اس میں بہت سی خرچہ ہوتا ہے ہم نہیں کرتے کیونکہ زیادہ ہم کہتے ہیں وائرسز ہیں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ وائرسز ہم نے جیسے کرونا میں دیکھیں اس کے لیے آپ کو اتیاطی طبعی فوراں کرنی ہوتی ہے تاکہ دوسروں میں پھیلے نا ڈائیگنوزز ہوگی پھر آپ کی ٹریٹمنٹ آتی ہے تو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ نئی نئی ٹریٹمنٹس لے کے آئیں کرونا اور باقی بیماریوں کی اسی طرح پریونٹیو مییرز ہم کہ سمپل ہائیجین ہوگی سینیٹیشن ہوگی کوف ایٹیکیٹس ہوگے آپ کی اسپطالوں کے ذریعے انفیکشن کنٹرول کو کیسے بہتر کرنا ہے انفیکشن کنٹرول یقین کرے ہیں میں ہم نے دیکھا باقی اسپطالوں میں بالکل زیرو یا نہ ہونے کے حل کا بلکا ٹھیک ہے نا تو وہ ہم نے دیکھا یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ سمپل گورنمنٹ کو چاہیے انیشیٹ اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے انٹی مائیکروبیل ریزیسٹنس پہ خاص کر کے اس میں یہ چیزیں اڈریس ہوئی ہیں اس پہ بھی ہم نے جو ڈرگ ریزیسٹنس ہوتی ہے انٹی بائیڈک ریزیسٹنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ عام بیکٹریہ جس میں کہ ٹائفائڈ ہے اس میں باقی جرسیم ہے عام بیماری ہیں جو کہ روزانہ پاکستان میں ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں ہزاروں لاکھوں کے ساب سے ایک سال میں اموات ہوتی ہیں لیکن اس پہ کوئی شور ہی نہیں چاہ رہا اور کرونا تو ابھی آئے تو ہماری لئے اچھا موقع ہے کہ ان کو بھی اڈریس اس کو بھی اڈریس کی جائے اسی کو نیشنل لیول پہ امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کو پرمنٹ کیا جائے تاکہ اس کو آئندہ کے لیے دوبارہ کل اٹھ کے دوبارہ آپ کو یہ سارا کام نہ کرنا پڑے انونٹنگ دو ہیل والی نہیں ہے یہ چیزیں پہلے سے بھی تھیں لیکن اتنے بڑے لیول پہ کرنا گورنمنٹ پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنج ہے بہت ایشی انشیٹیوز ہونے لیے اس کو رین فورس کرنا ہے اس کو فورٹی فائی کرنا ہے ایکسپرٹس کو لے کے آنا ہے چیزوں کو چینج کرنا ہے اپنی سیل سسٹم کو بہتر کرنا ہے اسپیتالوں کو بہتر کرنا ہے اور ایش ایڈیوکیشن ٹریننگ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے بڑا مفصل آپ نے جواب دیا اور سامین آپ لوگ بھی ڈاکٹر اجاز سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ریلیٹڈ کرونا وائرس اور اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے احتیاطی تتابیر کیا احتیار کی جا سکتی ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ سوالات میں تو ضرور پوچھوں گی لیکن آپ کے ذہن میں بھی کوئی پرٹیکولر سوال ہے تو ایک 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 صفر 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 ایک صفر ایک ہم سے رابطے کا نمبر ہے صفر پانچ ایک کا ایریا کوڈ آپ ضرور لگا لیجے گا اجاز صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت لوگ ہر بندہ جو اردگرد ہمارے موجود ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو پوائنٹ آٹ کریں کہ ہمیں کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں جانا چاہیے مولج کے پاس یا کیا تو تھوڑا سے اس کی بتائیے ہمیں لاما بہت اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ اس میں دیکھیں نا ہمارے یہ ذرا میں اس کا جواب تھوڑا سے تفصیل لے دینا چاہتا ہوں کہ اس میں جو بھی آپ کے پاس یہاں کی بیماری ہیں جو سیزن میں ہوتی ہیں وہ اب سب سے پہلے انہی کا سوچیں گے انفلوینزا آپ نے ذکر کیا انفلوینزا ہمارے پاس ابھی بھی چل رہا ہے اور بہت اچھا اچھ کل بہت ہائی ٹیمپریچر والے آ رہے ہیں زکام والے تو ان کو آپ انفلوینزا ہی لیبل کریں گے اور اس کو ٹریٹمنٹ اسی طرح کرنا ہے اور مریض یا ان کے والدین بچوں کے والدین بھی ہم اسے پوچھتے ہیں کہ جی اس کو کرونا تو نہیں ہے وہ اتنا خوف کھاتے ہیں کہ جی اس کو کرونا تھی ہے بلکہ نام بھی نہیں لیتے وہ کہتے ہیں جی ڈاکس اب ان کو یہ وہ والی بیماری تو نہیں ہے تو میں دل میں میاستا ہوں ان سے میں نے کہا جی نہیں یہ بالکل نہیں ہے اور ان کو سمجھانے کی کوئی کوشش کرتا ہوں کہ عام زکام خانسی جائے وہ سب سے پہلے سوچیں گے لیکن اگر آپ کے پاس سمٹمز ہیں جیسے کہ ہم نے کہا بخار ہے خانسی ہے اور سانس کی بیماری کوئی ہے یہ تین چیزیں ہوں گی تیسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹریول کی ہسٹری تو نہیں ہے کوئی ایسے علاقے سے جہاں پہ کرونا کے افیکٹڈ ایریہ سے آپ آ رہے ہیں پچھلے چودہ دن میں فیلال اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں اور آخری چیز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان کے لئے بھی فیلال شاید اگلے دنوں میں امپورٹنٹ ہوگی کہ آپ کا کسی سے ایسے کانٹیکٹ تو نہیں ہوا جس کو کرونا سسپیکٹڈ یا کنفرمڈ ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو جب یہ تی چار پانچ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر آپ اس میں کرونا سسپیکٹ کریں گے ان کو حتیات بتائیں گے ہوم ٹریٹمنٹ بتائیں گے اور اس کے لئے شاید ٹیسٹنگ کروائیں گے اور اگر ان کو بتائیں گے کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے کہاں پہ آنا ہے اور کیسے ان کا ٹیسٹ کو ہو سکتا ہے کہاں پہ علاج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور بنیادی جو سمٹمز میں نے آپ سے کہا کہ کیا کیا چیزیں ہم دیکھیں تو فوراں جو ہے وہ ہم یہ چار پانچ چیزیں یہی پانچ چیزیں ٹھیک ہے اچھا اور آج کل کیونکہ ہم بڑا عام سن بھی رہے ہیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ اگر آپ کو خوشکھانسی ہے یا بخار ہے اور آپ کو گلے میں اچنگ ہے تو یہ سانس لینے میں دشواری ہے تو یہ والے بنیادی سمٹمز ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ بڑا عام میڈیا میں عوام عوام کے لیے یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں خوشکھانسی اگر ہے تو پھر تو کرونا ہی سوچیں گے آپ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ آپ خانسی چاہے خوشکے جو بھی ہے خانسی صرف بخار اور سانس کی بیماری سانس کی تکلیف ہوگی اور پھر یہ دو چیزیں کانٹیکٹ اور ٹریول اسٹری اگر نہیں نہیں آپ کی یا اس میں ٹریول اسٹری خاص کر کے ساتھ ضروری ہے اور کانٹیکٹ ضروری ہے اگر آپ کو یہ باقی چیزیں تین ہیں صرف زکام بخار اور وہ سوری خانسی ہے بخار ہے اور سانس کی بیماری تو آپ کو جیسے میں نے کہا کہ وہ باقی وائرسز بھی یہی کرتی ہیں اور وہ مچ مور کومن ہے مچ مور کومن ہے ہمارے ہاں سب سے فیلال یہی کومن ہے تو آپ اس کا سہادت سوچیں گے بجائے کہ کرونا کا سوچیں گے تو خاص ایک سمٹم پہ آپ نہ جائیں ٹھیک ہے آپ نے وہ ڈاکٹر پہ چھوڑ دیں بے شک ٹھیک ہے نا اگر آپ کو کوئی شک ہے تو پھر آپ آپ ڈاکٹر کو سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کی تسلیح بھی ہوگی اور پھر آپ اس کے مطابق علاج بھی کریں گے بہتکل ٹھیک ہے جس طرح گورنمنٹ نے جناب فورٹین لیبارٹریز کے حوالے سے بھی فیلحال جو ہے وہ بتایا ہے عوام کو آپ وہاں پر جا کر اپنا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں تصدیق یا نا تصدیق کروانے کے حوالے سے ایک شک جو ہوتا ہے ایک ڈر ہے ایک خوف ہے اس سے آپ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں بٹ اینی ہو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے حوالے سے اقدام اٹھائیں اور خاص طور پر جو سٹیٹس شیئر کیے گئے ہیں اچھا آپ نے ہمیں بتایا کہ دو سے تین فیصد ایسے ہیں جن میں ذرا زیادہ اس کی ریشو خدا نہ خواستہ امباد کا خطرہ ہے لیکن اس میں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ابھی تک فیلال جو زیادہ تر مات ہوئی ہیں وہ بڑے لوگوں میں جو کی ساٹھ سال سے اوپر ساٹھ سال سے اوپر پچاس سے آپ کہہ سکتے ہیں تو اگر ہم اوورال دیکھیں نا تو تقریباً فائی پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ کے درمیان ہیں جو کی پچاس سے کم ہیں باقی نوے فیصد پچاس سے اوپر ہیں جنہیں ہم بات ہوتی ہیں پھر ان کو ہوتی ہیں جن کو کوئی اور بیماری ہے شاید سے شوگر والا ہو گیا بلڈ پریشر ہو گیا ہارٹ بیماری ہو گی یا ان کو کوئی کینسر ہے کسی کا یا کسی کو کوت مدافعت کی کتنی کمزور ہے یا بہت ہی کمزور لوگ ہیں ان میں ہو سکتی ہیں بچوں میں کم پائے جاتا ہے خواتین میں کم ہیں ٹھیک ہے جو ینگ ہیں ان میں کم ہیں تو یہ والی اچھے اچھی چیزیں ان میں لیکن اگر یہ بورے ہیں تو ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے ہر حالات میں ٹھیک ہے اچھے سار امیون سسٹم کے حوالے سے اگر بات آپ نے کیا کہ جن کا ذرا ویک ہے اس حوالے سے تو اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے امیون سسٹم کو امیون سسٹم جی دیکھیں امیون سسٹم اور الگ دیکھیں تو آپ کی جنرل جو اگر آپ صحت مند ہے تو آپ کی امیون سسٹم بالکل انٹیکٹ ہے اس میں امیونیٹی کوئی بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں خاص کر کے کسی خاص بیماری کے لئے اور کرونا کے لئے بھی کیونکہ آپ کی اللہ میں نے امیون سسٹم بنائے لیکن جیسے کہ نئے وائرس تھا آپ کی امیونٹی اس سے نہیں تھی تو آپ کی امیونٹی بن جائے دیگی اور ہفیلی اس سے آگے جا کے بیماری شاید نہ ہو اور شاید کم ہوگی مائل ہوگی ٹھیک ہے لیکن امیونٹی بڑھانے کے لئے کوئی خاص آپ نے کوئی خاص کشتہ نہیں کھانا کوئی خاص آپ نے دوائی نہیں لینی اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہاں آپ اپنی جنرل کیر ضرور کریں گے آپ ان دنوں میں جب آپ خدا نہ ہوتا بیمار ہو تو آپ کی غزا جو ہے مکمل ہونی چاہیے ظاہیرت سے بھرپور ہونی چاہیے ہیلدی ہیلدی منیو ہونا چاہیے آپ کا مشروبات کا تھوڑا زیادہ استعمال کرنا چاہیے تو یہ آپ کی جنرل ہیلد ہیلد کے لئے اور امیون کے لئے یہ کافی ہوں گی اچھا یہ جو ایک چیز ہم آج کل سن رہے ہیں کہ وائٹیمن سی کا استعمال کریں وہ آپ کی تھوڑا سا امیون سسٹم کو ڈویلپ کرنے میں اور بہتر بنانے میں ایک اردار ادا کرتا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے وائٹیمن سی کا کافی ہے لیکن اس میں یہ ساری جو پتاری وائٹیمن سی ہے کوئی بھی ہے اس میں فیل حال کوئی سانٹیفک ایویڈنس فیل حال کوئی نہیں ہے وائٹیمن سی یا اور وائٹیمنز جو ہے یہ سارے جو ہیں امیون سسٹم کو برقرار رکھنے کے لئے تو اگر آپ کو سمجھ دیں کہ آپ کے وائٹیمن سی کی ڈیفیشنسی ہے تو وائٹیمن سی کھائیں اس میں تو کچھ ایویڈنس ہے کہ زکام خانسی میں شاید تھوڑا بہت کام کرے لیکن اس کا کوئی خاص ایویڈنس نہیں ہے کوئی پروون نہیں ہے کہ آپ کھائیں تو آپ جنرل جنرل وائٹیمنز آپ اگر لینا چاہتے ہیں امیون سسٹم کی لئے وہ ٹھیک ہے لیکن امیونٹی بڑھانے کے لئے پر سے وہ کام نہیں کریں اچھا اگر اس میں اپنے سوال کچھ طرح سے ری فریز کرلوں کے انفلوینزا اور اس طرح کی فلو کے حوالے سے جو آج کل چل رہا ہے سلسلہ ہمارے پورے ملک میں اس کے حوالے سے ہمیں کیا انٹیک زیادہ کرنا چاہیے انفلوینزا کے لئے انفلوینزا کے لئے دیکھیں جیسے میں نے ابھی پھر کہا تھا کہ جب آپ کو وائرل انفیکشن کوئی بھی ہوتے زکام خانسی فلو ہو گیا انفلوینزا انفلوینزا بہت سخت بیماری ہوتی یہ میں بتا دوں آپ کو اور ہر سال کئی آزاروں اور لاکھوں پورے دنیا میں گلوبلی اگر دیکھیں ہوتی ہیں اور اس میں امورٹیلی پاکستان میں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ فیرحال ہمارا اتنا سرویلنس نہیں کم کتنے کیسز ہوتے ہیں لیکن اس میں امورٹیلی پوائنٹ ون پرسنٹ ہے اور یہاں پہ تھری پرسنٹ ہے تو دیکھیں کتنا گناہ زیادہ کرونا میں ہوتا ہے تو اس لیے وہ خوف وہاں سے بھی ایک آتا ہے لیکن انفلوینزا کے لیے یا باقی اس کے لیے آپ کو جو مشروبات کا استعمال زیادہ ٹھیک ہے آپ کو گھر میں رہنے کی ادایت ہونی چاہیے آپ کو جو سمٹمز ہیں اس کی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے جا کہ بخار ہے تو بخار کی دوائی لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اور انفکشن ساتھ ہے تو اس کے انٹی باڈک شاید ضرورت پڑی گی زیادہ تر انٹی باڈک دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں تو اورال آپ کی جو غزہ ہے وہ مکمل ہونی چاہیے کم سے کم آپ کوشش کریں کہ آپ کی غزہ ایکسٹر ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو زیادہ باڈی زیادہ باڈی زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے کیلریز زیادہ تو آپ کو ایکسٹر کیلریز کی ضرورت ہوتی لیکن کوئی خاص خوراک یا کوئی خاص دوائی اس میں کوئی کام یہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کچھ سوپ وغیرہ لیں گرم مشروبات لیں کچھ اس طرح یہ بالکل ہے اس میں ہے تاکہ آپ کے گلے کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا سودنگ ہوگا اس میں جیسے ہم کہتے ہیں غرارک کروائیں فلوئرز زیادہ انٹک کریں چاہے وہ مشروبات ہیں چاہے وہ سوپس ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں بلکل اس سے یہ ہوگا کم سے کم آپ کی سمٹمز بہتر ہو جائیں گے مریض بہتر فیل کرتا ہے اور وہ پھر جلدی بھی سہتیاب ہوتے ہیں ریکاور کرنے کا بلکل سامین اور ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اجاز خان سا ہمیں ایساعت موجود ہیں کہ جو چیئرمن ہیں انفیکٹیز ڈیزیز اور پیڈی ایٹرک شیفہ انٹرنیشنل ہسپٹل سے تشریف لائے ہیں اور آج ہمیں بتا رہے ہیں نوول کرونا وائرس کے حوالے سے اور یہ کچھ سمٹمز ہیں کچھ پبلک اوائرنس کے حوالے سے ہم بات کریں سامین اس لیے آپ نے جو ارد گداب کے افواہی ہوتی ہیں اس کے بہتر کان نہیں دھرنا اس کے بارے میں بھی ہم ڈاکٹر ساپ سے پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے میں نے ابھی پروگرم کے سٹارٹ میں بھی کہا کہ کرونا کرونا اتما زیادہ ہو رہا ہے تو یہ کچھ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ ریمیڈیز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر واقعات بھی انڈورز ہونا شروع ہو جاتے ہیں چائنہ میں یہ کہا گیا اٹلی سے یہ لیٹر میں ریسیو ہوا اور اس میں یہ کہا گیا تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگ کس طرح سے ری ایکٹ کریں اس میں کچھ کیا چیزیں اس میں کوئی صداقت بھی ہوتی ہے یا نہیں اس بارے میں بتائیے گا آپ کے پاس تو بڑے مختلف قسم کے پیشنٹس آتے ہیں یہ مجھے کسی نے گراف بھیجا تھا جس میں کی کرونا کی میں نے کہاں سے سیکھا اس طرح کوئی گراف میں یاد آجے گا تو اس میں جو تو سب سے جو تھا نا کہ ہم نے سانٹیفک جنرلز میں کیا دیکھا آپ نے اپنی کولیگز سے کیا دیکھا آپ نے گائیڈ لائنز کہاں سے دیکھیں تو اس میں گراف مختلف قسم بنائی ہوئے ہیں اور یقین کریں جو واتس اپ یا سوشل میڈیا کا گراف ہے وہ سب سے اوپر تو لوگ وہاں سے سیکھ رہے ہیں تو انفرچنٹ ہے ہمیں ان چیزوں پہ کان نہیں درنا چاہیے ہمیں اوثنٹک سورسز پہ جانا چاہیے جو آپ کی ہیں ہیلت ایکسپرٹس ہیں ان کی گائیڈنس پہ جانا چاہیے اور یہ ساری اویلیبل ہیں ٹائے ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن ہے چاہے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول امریکہ ہے چاہے یورپین سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول وہاں پہ ہے چاہے چائنہ کا ہے بہت اچھی اچھی گائیڈ لائنز اویلیبل ہیں پبلک ہیلتھ انگلنڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ بہت گائیڈنس ہے ایک ایک سپیسیفک چیزوں پہ انہوں نے سینٹر فور ڈیزیز بہت سی چیزیں آ رہی ہیں جس کا میں پتہ نہیں ہے اور یہ جو لوگوں نے یقین کرے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے باہر بھی ملکوں میں اس طرح کی سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے اور مختلف قسم کے انہوں نے عجیب عجیب قسم کے وہ اس کی احتیاط تدابیر اور ٹریٹمنٹ انہوں نے بتا بھی دیا اور لوگ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں تو خدا رہا اس کو آگے نہ پھیلائیں اپنی جو اتھنٹک چیزیں اس کو ویریفائی کر کے آگے پھر بھیجوائیں تاکہ یہ پھیلے نہ تو آپ یہ رسپونسپیلٹی آپ کی بندی ہے کیونکہ دیکھیں آپ ایک اگر ایرسپونسپیل بھیور کریں گے تو ایک تو خوف بیٹھے گا اور آپ کی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہوگی تو اس میں دوسروں کی زندگی خطر میں پڑ سکتی ہے تو میرے خیال میں سائنٹیفک چیزیں آپ آگے ضرور بھیجیں لیکن باقی چیزوں پہ کہاں نہ دھریں ٹھیک ہے اور جو اچھی چیزیں ہیں انہی کو پھیلائیں تاکہ آپ کا بھی اس میں بہت بڑا کام ہے پبلک کا تو سب سے بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈاکٹر یہاں نہیں کر سکتے گورنمنٹ بھی شاید نہیں کر سکتی پوری دنیا دیکھیں بیٹھیں بھی صرف لوگوں نے لوگوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ احتیاطی تدابیر ہے جس پہ ہم شاید بات کریں بلکل اور میں یہاں پر یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی اور ہمارے جتنے بھی میڈیکل سٹاف ہے ایکسپرٹس ہے پیرا میڈیکل سٹاف ہے ان سب ہم بڑے مشکور ہیں اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ بھی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ دعو پہ لگا کر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فراہم کر رہے ہیں you never know ہماری طرح ان کو بھی اس طرح سے نہیں پتا کہ ابھی اس کا آگے کس طریقے سے اس کے پھیلاؤ کو روکا جانا چاہیے کیا ٹریٹمنٹ ہوگی best of the best وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال میں کہ ہم سب کو ان کا بہت بہت زیادہ جو ہے وہ مشکور بھی ہونا چاہیے اور ان کی سارویسز کو سلوٹ کرنا چاہیے پوری پاکستانی نیشن کو کہ کس طریقے سے وہ دن رات جو ہیں وہ پاکستانی قوم کی خدمت کر رہے ہیں اچھا سر یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ سے جاننا ضروری سمجھوں گی کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت ڈیبیٹ بھی اس حوالے سے جاری ہے دین اسلام کا ایک بنیادی بات جو ہم سب کو پتا ہے وہ ہے صفائی نصف ایمان ہے اور میرا خیال میں اگر صفائی سترائی کا ہم پہلے سے خیال رکھ لیتے تو بہت ساری چیزوں سے یہ جتنی ڈیزیزز کے حوالے سے انفیکشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پاکستان بدقسمتی سے ان ملک ممالک میں شامل ہیں جہاں انفیکشن سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں میرا خیال میں کہ ایک بہت بڑی وجہ صفائی سترائی کا مناسب خود بھی خیال رکھنا اور اپنے ارگرد کے نہیں جانا چاہیے اور کچھ اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو صفائی سترائی کے لیے مختلف سپریز ہیں کام کرنے والی جگہوں پہ مساجد میں جہاں ہماری زیادہ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے تو آپ اس میں ہمیں کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی جہاں پہ گیدنگ ہوتی ہے چاہے وہ ریلیجیس ہے مسجد ہوگی یا چاہے وہ کانفرنسز ہیں چاہے کوئی اور اجتماعات ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں پہلے بھی ہونے چاہیے تھے کیونکہ دیکھیں وہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور اس میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے تو ان کے لیے ان کو تو آنا نہیں چاہیے بڑے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے اور جب کسی کوئی وبا ہو تو اس میں خاص احتیاط کرنی کی ضرورت ہے اس کے لیے پھر آپ ریسٹک کرتے ہیں گلوبلی بھی اب اگر ہم دیکھیں دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان پہ پہ پابندی لگا دی ٹھیک ہے تاکہ گیدرنگ نہ ہو انہوں نے کہا یہ دس سے زیادہ لگوں کسی نے کہا پچاس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کسی نے شروع میں کہا ہزار سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بڑے بڑے سمائے تو فیلال تو انہوں نے کم سے کم رکھیں جہاں تک مساجد کا تعلق ہے بڑا سنسٹیو ایشو ہے کیونکہ ہمارے حساب سے پھر اس میں سنسٹیویٹی آجی ریلیجز لیکن جنرل گائیڈ لائنز اگر ہم دیکھیں جیسے کہ ہم میڈل ایسٹ میں دیکھیں یا باقی انہوں نے شروع سے ہی گائیڈ لائن نکالی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہ جی آپ نے فرض کریں کہ آپ نے اور یہاں پہ بھی میر تک رسمانی صاحب کچھ چیزیں میں نے دیکھی انہوں نے کچھ گائیڈ لائن دیوی ہیں کہ آپ غیر زمین طور پر نہ جائیں کوشش کریں اسلام میں جبر نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ احتیاطی تدابیر وہ بھی اختیار کرنے کے حوالے سے ہمارا دین حکم دیتا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں انسانی جان وہ سب سے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی اور تک منتقل ہو تو کوشش یہی کریں اپنے آپ کو مصبت سوچ کی طرف لے کر آئیں اور بہتر انداز میں جس طرح سے بھی ہم کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ جو وزارت سہت آپ کو بتا رہی ہے جتنے آپ کے میڈیکل سپیشلسٹ آپ کو ایکسپرٹ جو کو بتا رہے ہیں ان کی باتوں کو جو ہے وہ غور سے سنیے اور ساتھ ساتھ میں سامین آپ کو بتائیں کہ اس وقت سٹوڈیوز کی گھڑی میں بتا رہی ہے کہ چھوٹا سا ٹائم چیک بریک ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کی کالز کو پروگرم میں شامل کریں گے سٹے ٹون تو ایف ایم وان وان جی لیسے ویکم بیک اور ہم ایک بریک کے بعد واپس آگئی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دکٹر اجاز خان جو پروفیسر آف انفیکش ڈیزیز آن پیڈیائٹرک چیئرمین بھی ہیں انفیکٹس ڈیزیز شفہ انٹرنیشنل سے اس وقت آف ایم وان وان اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں کچھ مستند جو معلومات ہیں وہ ہم چاہرے ہیں سامین آپ تک پہنچانا آف ایم وان آف ایم وان آف ایم وان چینل پاکستان آپ وہ پوچھ سکتے ہیں ڈرگر صاحب جب تک ہمارے لسنرز ظاہر ہے ہمیں جوائن کریں گے اور آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے اس وقت آپ مجھے یہ بتا دیں ونس اگین ہم کیونکہ اتنی ساری ہم نے گفتگو کی جنرل پروینشن یعنی کہ ہم اپنے بچاؤں کس طرح سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا اختیار کر سکتے ہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ فلحال جب تاوقت ہے کہ کوئی خاطر خواہ ابھی ٹریٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہیں اور ویکسینیشن ہے اس کے تیاری کے حوالے سے انٹرنیشن لیول پہ پاکستان کے لیول پہ کچھ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ تھوڑی سی انفرمیشن ہمارے سے شیئر کیجئے دیکھیں جو جنرل پبلک کے لیے تو سمپل میرز ان کے ضروری ہیں اگر آپ نے گھر سے جانا اور اگر آپ نے چلے گئے وہاں پہ تو اگر آپ کو زکام خانسی ہے تو ماسک پہن کے جائیں ٹھیک ہے اور ایسے جو آپ کو لوگ نظر آرہے ہیں جو بیمار ہیں ان سے آپ جس کو کہتے ہیں سوشل ڈسٹنس تو آپ اس سے دور رہیں کوش کریں یہ ایک میٹر یا تین میٹر تین فٹ کے قریب کم سے کم سواصلہ ہونا چاہیے اور اگر آپ کہیں پہ frequent hand washing جس کو آپ کہتے ہیں hand sanitizer رکھنا چاہیے کہیں نہیں ہیں تو آپ جہاں پہ available ہے وہاں پہ آپ بار بار دھویں تو اچھا ہے خاص کر کے اب اگر آپ نے کسی ایسی جگہ ٹچ کی جو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ لوگ ٹچ کر رہے ہیں جیسے کہ door knobs ہو گئے telephone ہو گیا آپ کے desk tops ہو گئے ٹھیک ہے نا آپ کا اپنا موبائل بھی اس میں بھی آپ کو کوشش کریں کہ اس کو بار بار دھونا چاہیے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ وائرسز اور بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہوگی کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ہوں گی کہ اسی سے پھر آپ نے آپ کو بھی دیں گے دوسروں بھی پھلائیں گے تو اور دوسرا یہ کہ اگر آپ آپ نے آنکھ ناک اور مو کو آپ نے بہت سے ویڈیو دیکھی ہوں گے جس میں کہ منسٹر صاحبان بہت سے انسٹرکشن دے رہے ہوں گورنمنٹ کی طرف سے نیرلنڈ والے پرائم منسٹر نے اور پھر انہیں سب سے ہاتھ ملایا کہ ہاتھ آج سے نہیں ہاتھ ملانا اور پھر ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اسی طرح ایک ناک ناک نین ٹچ کرنا خاتون نے خود جس کے لئے بیماری کچھ نہیں کرنا اور یہ بیویویر جیسے کے بیماریاں بھی پہلتی ہیں اور اس سے پہلتی ہیں اور اس سے پہلتی ہوتے ہیں ہمارے بیویویر چینج ہوگے اس سے بہت بہت بڑی بات ہوگی یہ بہت بڑی بات ہوگی اچھا ایک ہمارے پاس میسیج آیا جی ہاریس ہیں سلامباد سے اور وہ کہہ رہے ہیں کن وی کلیم دس وائرس این اے باون آہ ڈیبیٹیبل رائٹ ناؤ فیلال تو ہم کہتے ہیں اس کو ڈروپلٹ ہے ڈروپلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت اچھا سوال ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ اس میں ٹرانسمیشن اس کی اتنی زیادہ جلدی کیوں ہوئی ہے ہم لوگوں کا خیال ہے سائنزان کا خیال ہے کہ یہ ڈروپلٹ ہے یعنی ڈروپلٹ کا مطلب کہ جب آپ کھانستے ہیں چینکتے ہیں تو جو وائرس ہے ہوا میں تیر کے تقریباً تین فٹ میکسیمم یا پانچ فٹ تک جائے گا پھر نیچے گھر جاتا ہے اور پھر وہاں سے اگر آپ نے پروٹیکشن نہیں لی تو آپ کی آگلے سامنے والا جو بندہ ہو اس کی آنکھ میں ناکھ میں موہ میں جا سکتا ہے وہاں سے بیماری کر سکتا ہے ڈیریکٹ ٹرانسمیشن یا وہی جو اس کی سیکریشنز ہیں اگر کسی آہ میس پہ در گئی اور اس کو صاف نہیں کیا گیا اور آپ نے ٹچ کر دیا اور پھر بغیر ہاتھ دے یا آپ نے اپنی آنکھ ناکھ نوں کو ٹچ کیا تو آپ کو بندہ نہیں لگ جائے گی پر تو وہ وہاں سے انڈیریکٹ ٹرانسمیشن ہوگی لیکن کچھ ہے ایویڈنس ہے کہ کچھ عرصے یہ آہ وائرس ہوا میں ٹیر سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے یہ اس پہ ڈیویٹ ہے تو یہ ہو سکتا ہے ایر بان بھی ہو لیکن زیادہ تار ایر ڈرپ لٹ پرکوشن آپ نے لینا چاہیے بیککو ٹھیک ہے ہمیں صاحب کالر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مالکہ میں بیکو ٹھیک 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 اپنا تعریف کروائیے گا بلال بات کرو جان اٹک سے اٹک سے بلال صاحب ہمیں صاحب دکٹر اجاز موجود ہے آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے ایر بات کروائیے بات کروائیے کچھ بھی ویڈیو میں بات کروائی ہے جو کھنٹی زکام ہے وہ کرونا وارث نہیں ہوتا آجہ ہمیں کیسے دفرنشیٹ کریں کوئی سوال پر جائیں ٹھیک ہے بلال تینکیو میں اپنے سٹارٹ میں پروگرام نہیں سنا دکٹر صاحب پوچھے ہی رہے کہ عام نظر زکام تو آج کل پاکستان میں چلی رہے اور کیسے ہم دفرنشیٹ کریں دونوں میں بہت اچھا سوال لہنوں نے کیا کیونکہ اس میں ہمارے پاس یہ ضروری ہے ڈاکٹر کو بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا اور لیپ کرتی ہیں یعنی کہ ایک ہی جیسے جو بخار اور زکام ہو گیا یا کھانسی ہوگی وہ باکیوم یوز اس میں صرف یہ شکر ہوتا ہے کہ اس میں صرف ناک اور گلے تک میراتا میچے پھرپنوں کو ایفیکٹ کر سکتا ہے تو دیکھیں ایٹی پرسنٹ تو جو بیماری مائلڈ ہوگی جو کہ عام زکام کھانسی کی در لگی لیکن ٹوئنٹی پرسنٹ میں سویر ہوگی تو وہ آپ کے لنگز کو ایفیکٹ کر گیا لنگز میں ہوگی تو وہ ان میں سانس کی سانس کی تکلیف ہوگی یعنی کہ اس کا سانس تیز چلنا چشت میں پین ہونا نمونیاں ہو جانا ان کو اکسین کی ضرورت پڑنا اور ان کو اسپطال جانا تو وہ والی بیماری ان دینجر سائنس کی جو کہتے ہیں کہ خطرناک جو علامات ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے تو سمٹم بیس شاید آپ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر لنگز انوالو ہیں تو کورونا وائلس کا آپ سازہ سوچیں گے لیکن پھر شروع میں ہم پھر آئیں گے ڈیاغنوسز پہ کہ ڈیاغنوسز کیسے کریں گے یہ سمٹم پانچ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے چار چیزیں تین چیزیں میں نے بتا دی خانسی بخار اور سانس کی تکلیف دوسرا اگر آپ کی ٹیول ایسے ایریا سے پچھلے چودہ دن میں ہوئی ہے جہاں پہ کرونا کے افیکٹڈ ایریا یا آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہے ایسے مریض سے جو کی سسپیکٹڈ یا کنفرمڈ کرونا کے رس تو پھر آپ کرونا کے بارے میں سوچیں گے ورنہ عام زکام ہی سمجھیں اس کو برکل ٹھیک ہے اور پاکستان میں فیلحال تقریباً دو سو یا تین سو جتنی بھی کیسز ہوئیں اتنی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو عام زکام خانسی ہے وہ ہزاروں لگوں میں شاید ہے برکل سامین یہ دیکھیں کتنی تفصیل سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے کنسرنز ہیں آپ لوگوں کے جو فیرز ہیں ان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں اور ابھی مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگ جو ابھی کیونکہ زائی سی بات ہے کہ صرف ابھی سندھ کے اندر یہ اس طرح کے اقدامات لیے گئے ہیں کہ شاپنگ سینٹرز بند کیے گئے ہیں کھانے پینے کی جگہوں کے حوالے سے کچھ سختی کی گئی ہے ابھی لیکن باقی ملک میں جو ہے وہ ابھی صورتحال کافی کنٹرول ہے کل وزیر آزم پاکستان نے خطاب بھی عوام سے کیا اور اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں شیئر بھی کی اعتماد میں بھی عوام کو لیا اور ساتھ ساتھ ان کو بھی کیا کیا ذمہ داریاں اس وقت عوام کو ادا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے آپ مجھے یہ کیا بتانا چاہیں گے کہ ہم لوگ کیونکہ ظاہر ہے آفزز ابھی اوپن ہیں جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر سپریز مطلب جرسیم کچھ جو سپریز ہوتے ہیں وہ کنا فلورز کی صفائی اور جس طرح ٹیبل کی تو کیا کو خاص قسم کے سپریز کریں اس کے لئے جی کرنے بھی چاہیے کہ نہیں یہ بھی بتائیں میرے خیال میں دیکھیں جنرل صفائی تو آپ نے کرنا ہے جو آپ کی ہے اور جہاں تک وائرس کے لئے خاص کر کے کوئی رظیم کے لئے خاص کر کے جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے اس میں صرف آپ صرف میں تجویز کروں گا کہ جو ہاؤسولڈ بلیچ ہے جی کومن بلیچ اس کو کہتے ہیں وہ آپ اس کا استعمال کریں ٹھیک ہے اس سے آپ نے اپنی ٹیبلز ہیں کچنز ہیں آپ کی جو نوبز ہیں آپ کی سرفے سے جہاں پہ لوگ بچے کھیلتے ہیں فار اگزامپل آپ کے آفیسز ہیں آپ کی ڈس ٹاپس ہیں آپ کی لیپ ٹاپس ہیں یا جو ان کی آپ نے صفائی رکھنی ہے تاکہ وہ بار بار کرنا چاہیے کرونا کی اسپیسیفک میں نہیں کہوں گا کیونکہ کرونا فیلحال ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم فوراں کوئی کرے لیکن یہ جنرل صفائی آپ فیلحال شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی عادت بن جائے آپ کی آفیس میں باقیدہ طور پر یہ سٹاف کو ٹرین کرنا کہ ان کی صفائی انہوں نے کہاں کا زیادہ کرنی ہے جہاں پہ لوگ زیادہ آتے ہیں جہاں دا بیٹھتے ہیں زیادہ چیزوں کے استعمال کرتے ہیں جہاں کے کمرے ہیں باتھرومز ہیں فوسٹس ہیں سنکس ہیں ٹھیک ہے ان کی صفائی روزانہ کریں اور اس کا ایک لوگ بک رکھیں کہ جی انہوں نے صفائی کیے بہت سے بہت سے ادارے اس کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہیں اور اس کو اگر ہر ایک امپلیمنٹ کرنا چھوڑا تو یہ آپ کے لئے آئندہ کے لئے بھی کام آئی بہتکو ٹھیک اچھا ہم سے ایک سوال ڈبل فور سیون ون پہ بھی ٹیکس آیا عبدالمجید کا اور یہ کوئیٹا میں سکت ہمیں سن رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہینڈ سنیٹائزر کے بارے میں سن رہی ہیں اور کافی اس کے بارے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں کیا یہ استعمال کرنا ضروری ہے ہینڈ سنیٹائزر آپ کے مرکٹ ملیں گے تو آپ استعمال کریں گے ایک ہم نے بنا دیا ہے نا کہ مط بنا دیا ہے حالانکہ میں سوچ یہ رہی تھی بلکہ کل گفتگو بھی ایک اور داکٹر سے میری ہو رہی تھی تو وہ ان کا جنرل کہنا یہ تھا کہ یہ انٹی بیکٹیریل زیادہ ہوتے ہیں ہینڈ سنیٹائزر یہ اس کرونا وائرس کو تو اٹلیز نہیں غتم کریں گے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب پہئے گا یہ جو آپ کا ہے نا ہم کہتے ہیں سابون سے استعمال کر کوئی بھی سابون ہونے کی کوئی خاص میڈیکیٹیڈ کوئی مہنگی سابون کی یہ بالکل کتن ضرور نہیں ہے آپ نے ہاتھ دونا ہے خاص کر کے اگر آپ کے ہاتھ میلے کو چلے ہوں تو پھر تو آپ نے پانی سے دونا ہے اور سابون سے دونا ہے اور اچھی طرح بیس سیکنڈ تک کافی چالی سیکنڈ تک کرنے اور بیس سیکنڈ کافی ہے اور بار بار کرنا جیسے کہ آپ نے کہا کوئی کونٹیکٹ ہو گیا آپ کا تو آپ بار دویں ختم کر دی ہم نے کیونکہ سب لوگ پانی سمجھ پہلے پانی کا پہلی سیکھ کافی ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں ہمیں سیلیکٹیو ہونا چاہیے تو ہین سینیٹائزر بالکل کام کرے گا اور جو بھی آویلیبل ہے اس کے لئے کوئی خاص سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے آم سینیٹائزر وہ کام کریں گے اور اپنے پاس رکھنا چاہیے جیسے کہ مارکٹ میں ہے جہاں پہ آپ زیادہ اجتماعی وہاں پہ ہونا چاہیے اسپطالوں میں ہر مریض کے کمرے میں ہوتا ہے تو اس طرح کی ہم اپنے آفیسز میں رکھ سکتے ہیں آپ ہاتھ دویں جی بھار بھار دویں سابون نہیں اویلیبل جو اجیسے صبح آپ آئیے نا ہاتھ دو دلوا کے آئیں اور اگر آپ گھر جا رہے ہیں پھر ہاتھ دو کے جائیں یا باتھروم کے باہر لگوائے لیں تاکہ آپ ہاتھ دویں اور اسی طرح کھانے سے پہلے اور کھانے کے آئیے کھانے سے پہلے اور واش روم کے بعد یہ ضرور ہاتھ دلوانے جب بھی آپ واش روم استعمال کریں تو اس کے بات ضرور لازمی یہ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی صفائی پرسنل ہائیجین کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیں ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں دوکٹر صاحب آپ سے بہت ساری چیزیں جانی ہیں ہینڈ سینیٹائزر کبھی بلکہ اتفاق کی بات ہے میرے پاس بھی یہ سوال تھا لیکن ہم سے پوچھ لیا گیا اوورال اب کیونکہ پروگرام میں بھی کبھی وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جاری ہے ایک آپ نے بات کی تھی کہ انٹی بیوٹک کے حوالے سے دوکٹر صاحب ایک میرا اپنی پرسنل ایک ابزورویشن ہے کہ پاکستان میں جس وقت بھی دوکٹرز انٹی بیوٹک دیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ ساتھ میں پیشنٹ کو نہیں بتاتے ڈیولپ کانٹریز کی طرف آپ نے دیکھا جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ہل سسٹم ہمارا اس طرح کا نہیں ہے لیکن جب وہاں پہ انٹی بیوٹک دی جاتی ہے تو اس کے جو ایڈ ورس افیکٹ آپ کے صحت کے اوپر ہوتے ہیں وہ پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں کہ خدا رہ خاصتہ یہ کورس آپ کمپلیٹ کریں گے تو می بھی پوسیبل آپ ڈیابیٹک ہو سکتے ہیں می بھی پوسیبل آپ کو بی پی کی شکایت ہو سکتی ہے لیکن پاکستان میں انفورچنیٹی ڈاکٹر پسکرائب کرنے میں تو جلدی کرتے ہیں لیکن اس کے سائیڈ یا ایڈ ورس افیکٹس نہیں بتاتے ہیں اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے تو اس بارے میں آپ کا غیر خیال ہے بہت اچھا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو ہماری پریکٹس ہے بہت ہی انٹی بیوٹک کے حساب سے بہت ہی خراب ہے اور میں کہوں گا کہ یہ اس پر ہمیں بہت سجدیج نہیں سوچنا چاہیے کہ انٹی بیوٹک کا غیر ضروری استعمال ہمارے ہاں پاکستان میں تقریباً تمام ممالک سے سب سے زیادہ اسی فیصد آپ کی دمائیاں انٹی بیوٹک کی ضرورت نہیں نہیں پڑتی یا غیر ضروری سمجھی جاتی ہیں اور اس میں آپ نے وہ انٹی بیوٹک یوز کرتے ہیں جو کی مہنگی ہوتی ہیں جو ان کا بہت براد سپیکٹرم ہوتی ہیں اور خاص کر کے ذکام خانسی میں ہم دیے جاتے ہیں جس میں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے کرونا میں بھی انٹی بیوٹک کا کوئی رولنی ہے اچھا ہاں اگر ایک ڈاکٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ کرونا کے بعد ان کو کوئی اور انفیکشن ہو سکتے ہیں خاص کر کے آئی سیو میں اگر مریض چلے جائے تو اس کو انٹی بیوٹک کور دینا بہت لازمی ہو جاتا ہے لیکن باقی انٹی بیوٹک کا کوئی رولنی ہے انفرچوئنٹلی ہم ایک تو لکھتے بھی زیادہ ہیں اور بہت ہی براؤٹ کرتے ہیں اور ملٹپل انٹی بیوٹک اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو سائیڈ افیکٹ نہیں بتایا جاتے بلکل کافیات تک یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر آزار کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے ایکسپلین کرنا کہ جی آپ نے یہ دوائیں اور ہمیں اپنے مریض کو بھی یہ حق پوچھتا ہے کہ وہ پوچھے اپنے پوچھے اپنے پوچھے انفرمیشن ہر جگہ پہ ایکٹ بھی آشکا ہوئے کہ یہ دوائیں انٹی بائیڈی کے زوری ہیں میں اگر زوری نہیں تو مریض بھی خود نہ لے اور دوکٹر کو بھی چاہیے کہ نہ دے اور اگر دے رہے ہیں تو آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ ضرور سمجھانے گے دیکھ کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں تین جانب سب سے ضرور رہی ہیں ایک تو ہو گیا اس کے سائیڈ افیکٹ ہو گیا اس کے ڈائریا ہو گیا ٹھیک ہے ڈرگ ریشز ہو گئے ٹھیک ہے تیسرا ہو گیا آپ کی ڈرگ ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے آپ کی جو جرسی میں وہ سخت ہو جاتی ہے ابھی ہم وائرس سے بیٹریر کی طرح آگئے جو زیادہ خطرناک اور ہمارے ہاں بہت زیادہ ہر سال کئی اموات ان سے ہوتی ہے ڈرگ ریزسٹنس ٹھیک اس کے علاوہ اور آخری چیز ہے وہ کسٹ ہے مریض کو کتنی بڑی کسٹ پڑھ گئے غیر زورے طور پر ہو بھی آپ پیسی دے رہے اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں بہتکو ٹھیک چیزیں جس کا ہمیں مریض کو پتہ بھی ہونے چاہیے ہم بتانا بھی چاہیے تاکہ وہ جو مریض ہے وہ ایک اچھا خود سوچ کے پھر اس پر ڈیسائیڈ کرے کہ میں یہ ضروری ہے میں نے یہ ٹریٹمنٹ لینا ہے یا نہیں لینا اور کس طرح سے میں نے اس کو وہ کرنا ہے اچھا ایک آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مریض کو بھی نہیں لینا چاہیے ہمارے یہاں ایک سلف ٹریٹمنٹ والی بھی جو سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ہم جیسے ایک حادثی نزلہ زکام ہے مارکٹ کے ایک پتہ ہے کہ یہ ایک چل رہی ہے دوائی اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا کفنگ کے حوالے سے بھی ہم نے چند سٹینڈرڈز رکھے میں ہیں سر درد کے لیے بھی کچھ رکھی ہوئی ہیں چیزیں وومٹنگ کے حوالے سے یا آپ کا یہ جس طرح ڈائریا کے حوالے سے اپنے بات کی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ہم سلف ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کی حوصلہ شکنی آپ کیسے کریں گے میرے خیال میں آگائی سے ہوگا ایڈوکیشن سے ہوگا اور یہ جو سلف میڈیکیشن انفورٹننٹی ہمارے بہت کامل ہیں کیونکہ آپ چاہے کوئی بڑا شہر ہو چاہے اسلامباد ہو چاہے وہ میرا گاؤں کیوں نہ ہو وہاں پہ بھی سلف میڈیکیشن ہوتے ہیں وہاں پہ جو جو سٹور ہوتے میڈیکل سٹور ہیں چاہے فارمیسسٹ وہاں پہ ان کو چاہے ایک بڑا بہت بڑا رول پلے کرنے اور وہ عوام کو بھی سلف میڈیکیشن پہ بالکل آگائی ہونے چاہے کہ اس کے کتنے موظر اثرات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو چیزیں میں نے بتائیں اس کے لیے بھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان سے ان کو شاید فائدہ زیادہ نہیں ہوگا تو ہمیں چاہے کہ اس کو زیادہ بجاگر کریں لوگوں میں پھیلائیں بھی اور ان کو بتائے جائے کہ سلف میڈیکیشن ایکچولی وہ آپ کی بیماری کو ختم نہیں کرے گا بہت شاید اس کو بڑھائے گا بہت کھٹی اور اس کو زیادہ ورث کرے گا بہت کھٹی آہ لازٹ میں اگر میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے تمام سننے والوں کو پیغام دینا چاہیں خصوصی طور پر آہ کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے بچاؤ کے حوالے سے اگر اوورال آپ ایک کوئی میسیج دینا چاہیں جی تینکیو آہ کرونا وائرس ایک نئی بیماری ہمارے پاس وابا آئی ہے پاتستان میں فیلہ لیے چل پڑی ہے ہمیں آہ ایز انڈیویجولز ایز ڈاکٹرز ایز آہ آہ رسپانسیبل یہ انڈیویجولز ہمیں ایکٹ کرنا ہے اس میں خوف نہیں ہونے چاہی احتیاط بہت ضروری ہے اس میں جو احتیاطی تدابی آپ کو سمٹمز پتا ہونے چاہی ہیں اور آپ نے اپنی صفائی خاص کر ہاتھ دونا کوف اٹھکیٹس جنب آپ خانس رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اور اپنے ناک مو اور ناکو ٹچ بار بار نہ کریں اور الارم نہ ہو اس میں آپ زیادہ چانس ہیں کہ بیماری انشاءاللہ اللہ کرے یہ بیماری زیادہ تر کو افیکٹ نہیں کرے گی اور جن کو افیکٹ کرے گی ان کے لیے احتیاط تدابی ان کو بروقت علاج کے لیے جانا چاہیے اور گورنمنٹ کو اور ہسپتالوں کو چاہیے اس کے لیے پیپیر رہے تاکہ اس کا علاج بروقت ہو اور تاکہ باقی بیماری جو ہمارے پاس شروع سے چل رہے اس کا بھی سدھ بعد ہو سکے بالکل اس کو بھی سسٹین کیا جا سکے اور سامین آپ کو میں بھی بلکل پروگرم کے اختتام پر یہی کہوں گی کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا اور لڑنا کس طریقے سے ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو میز بتائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک اچھی بات جو مجھے گفتگو میں لگی ہے جیسے کف ایٹیکیٹس کے بارے میں بات کی ڈاکٹر صاحب نے علام زیادہ آپ نے نہیں ہونا اس چیز کے بارے میں ٹچنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ہم کس طرح غیر ضروری طور پہ جو چیزوں کی صفائی بھی نہیں ہوتی پھر ہم وہی ہاتھ جو وہ اپنے موں کو لگا رہے ہوتے ہیں ناک کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں آئیز کو ٹچ کر ہوتے اس سے اور دیگر بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں تو ایک اگر اچھی عادت سکھائی جا رہی ہے اس کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں بے حیثیت قوم تو میرا خیال میں کہ اس کو ضرور اپنانا چاہیے اور دوسری بات ابھی آج کل تو سکول آف ہیں لیکن جس وقت یہ سکول دوبارہ کھلیں گے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ اسادزہ کرام بچوں کو سکول میں اور کریکلم کے اندر اس طرح کا ضرور ایک نساب کے اندر کوئی چپٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ بچوں سے یہ اکٹیویٹیز کروائیں سکول کے اندر اور چیزوں کو غیر ضروری طور پہ نہیں چھونا اس کے حوالے سے جو ہے وہ اگر ان کو بچپن سے ہی ایک عادت سکھا دی جائے گی تو میرا خیال میں تا عمر وہ ان کے ساتھ رہے گی اب ان چیزوں کے پر بھی ہمیں غور کرنا اسی کے ساتھ صدف رانی کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سا خیال رکھ گا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس عالمی وابا سے بھی اور جو ایسے انفیکشن یا ایسی ڈیزیزیز ہمارے ارد گرنے اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے صحت من رکھے آمین اسی کے ساتھ اللہ حافظ